بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلتھ کیر میں خوش آمدین عضو تناسل میں سختی کا نہ ہونا جنسی جوش و جذبے کا کم ہونا شہوت کرنے کو صحبت کرنے کو دل نہ کرنا یہ وہ امراض تھے جو اکثر بڑی عمر کے لوگوں میں نظر آتے تھے لیکن یہ امراض اب تقریباً ہر عمر کے مرد میں نظر آتی ہیں اکثر پچیسی تیس سال کے جو مرد ہیں ان میں بھی یہ مرز کسر سے پایا جاتا ہے ان کے عضو میں سختی نہیں ہوتی اگر سختی آتی ہے تو جب مباشرت کرنے لگتے ہیں تو فوراں ہی ٹوٹ جاتی ہے اس کے علاوہ ان کو شہوت کرنے کو دل نہیں کرتا جنسی جوش و جذبہ نہیں ہوتا تو ان دوستوں کے لئے آج یہ نسخہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں نسخہ بہت ہی کمالکہ ہے بنانے میں بھی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو ہے بھی سستہ بہت مہنگا بھی نہیں ہے تو وہ دوست بنائیں جن کو شہوت کی کمی ہے عضو اتناسل میں سختی نہیں آتی یا ٹائمنگ نہیں ہے بلکل ٹائمنگ زیرو ہے دخول کرتے ہیں تو ساتھ ہی فارغ ہو جاتے ہیں تو ان تمام دوستوں کے لئے یہ نسخہ انتہائی اکثیر کا حامل ہے یہ نسخہ انتشار عضو اتناسل کے تناؤں کو بڑکرار رکھتا ہے قوت اباہ کو طاقت دیتا ہے اور ٹائمنگ کو بڑھاتا ہے یعنی کہ مادہ منویہ کو گھرہ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے جسمانی اسابی اور مردانہ کمزوری جو کسرت مباشرت مشتزنی یا لونڈے بازی جیسے کاموں سے ہوئی ہے یا شوگر کی وجہ سے آپ کو کمزوری ہوئی ہے ان کے لئے یہ اکثیر کا درجہ رکھتا ہے تو چلتے ہیں نسخہ کے اجزاء کی جانب لیکن اس سے پہلے یہ میرے آنے والے تمام دوستوں سے گزارشہ کے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پھون سکیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا آپ نے یہ تمام چیزیں لے لینی ہے اور ان کو بری ایک پیس لینا ہے یعنی کہ آپ نے صحیح غبار کے تہاں پیس لینا ہے اس کے بعد آپ نے حسب ضرورت اس میں شہد ڈال کر کالی میٹس سے تھوڑی بڑی گولی آپ نے بنا لینی ہے اگر آپ گولی نہیں بھی بناتے تو اندازن کالی میٹس سے تھوڑی زیادہ آپ نے وہ دوائی استعمال کرنی ہے استعمال کیسے کرنی ہے کہ ایک گولی صبح اور ایک گولی شام ہمراہ دودھ کے آپ لینی ہے تو گائے کا دودھ ہو تو بہتر ہے اس کے ساتھ آپ اس کو پرحیز کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ فضل خدا آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پرحیز کرنا ہے پرحیز کیا کرنا ہے کہ آپ نے کھٹی چیزوں سے ایتناب کرنا ہے یا تیل میں تلی ہوئی چیزیں جیسے سمو سے پکوڑے یا پرانٹھے وغیرہ ان سے آپ نے دور رہنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جماع سے پرحیز کرنا ہے مشتظنی سے پرحیز کرنا ہے تو انشاءاللہ فضل خدا آپ دیکھیں گے کہ واقعی میں اس نسخے میں جان ہے تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا تو آج کے لئے صرف اتنا ہی ملتے ہیں پھر ایک نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ